آپ لوگوں نے مدارس میں طلبہ کو بھیجا ہے تو اب آپ کا مقصد ہی ہونا چاہیے کہ ان کو دین کے لئے وقف کر دیں ایسا نہ ہو کہ بچے پڑھیں اور جب وہ فارغ ہونے کے دہانے پر ہو اب ان کے ذہن کو منتشر کرنے کی کوشش کی جائیں کہ آپ فلاں کورس کیجئے فلاں کورس کیجئے کیا کھائیں گے کیا کمائیں گے آپ کی ڈگری کا کیا فائدہ ہے یاد رکھیے مدارس ڈگری دے کر کام دلانے کے لئے پیدا بنائیں نہیں جاتے ہیں اس کے لئے تو کالیجس ہیں انورسیٹیاں ہیں یہ مدارس انبیاء کے وارثین کے لئے پیدا کیے جاتے ہیں ان کی ڈگریوں کو دنیا میں کوئی ویلو ہو اس پر نہ پڑیے اللہ کے یہاں ویلو ہو اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے رزق کے بارے میں یاد رکھیے اللہ نے بچے کو دنیا اپنے بھیجنے سے پہلے اس کی رزق کے بارے میں لکھ دیا ہے وما من دابت الفی الارض اللہ علاللہ رزق وار زمین میں چرنے والی ہر ہر چیز کا رزق اللہ نے پہلے سے ترک تے کر دیا ہے نحنو نرزق اللہ کا وعدہ ہے رزق دینے والے ہم ہیں جس کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے کھیڑوں مکڑوں کو اللہ پھال سکتے ہیں جانوروں کو اللہ پھال سکتے ہیں مچھلیوں کو اللہ پھال سکتے ہیں تو کیا اپنے وارثین کو نہیں پھال سکتے ہیں یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ آپ اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے ان کا مستقبی برباد ہو جائے گا اتنا اس طرح سے سوچنا بھی کفر ہے اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے کتاب اللہ پر سنت رسول اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے اس لئے اگر کسی کے دل میں خیال ہے وہ رجوع کریں اللہ سے توبہ کریں اور مطمئن رہیں آپ نے اللہ کے لئے بچوں کو مدرسے میں دیا ہے آپ کے بچے کے مستقبل کا ذمہ دار اللہ ہے اسی بچے سے دنیا میں بھی اللہ آپ کو سرخورو کرے گا اور آخر میں بھی اللہ آپ کو سرخورو کرے گا